مائی جی کندروں کا اور بھی بہت سارے اتیاز ہے جی کاجل جی کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ سرڈک کے اس عدب قائدے سے کتنی حسین لگ رہی ہیں آپ میرے پاس سب دنی بیعا کرنے کے لیے آج بھی آپ کتنی حسین ہیں یہ قدردان کی نظریں پہ انسان سکتی ہیں عام انسان نہیں پہلی بات دوسری بات کندر کے تمہارا یہ روپ ہے میرا یہ روپ ہے اس کے علاوہ امبکہ اور منو پیدا ہوتی ہیں کاسی بھی سنات میں جسے آج کاسی کاسی میں اور کاسی کا راجہ اپنی بیٹیوں کا سوئنبر کرتا ہے تو پتی چن لینا کوئی پر ہمارے یہاں کی سب دتا رہی ہے کیا تو لیکن آج اس کو مٹا دیا گیا کیا مٹا دیا گیا اور اپنا دعوہ ٹھوکنا تو اس کے خلاف ہوکے لڑکیاں کرنے لگیں آج لڑکی سے پوچھائیں جا رہا ہے کہ یہ تجھے پسند ہے یا نہیں تو اس لیے وہ اپنی پسند کر کر کے بھاگنے لگیں اور عجت کو تاک میں رکھ گئیں کیونکہ سیما تم نے پار کی ہے تم نے وہ سوئمبر کیوں کرتے تھے سوئمبر لڑکی یوگ ہے وہ اپنے نہ کوئی جات ہوتی تھی نہ پات ہوتی تھی سوئمبر اس کو جو بھر پسندھ لائک ہے اس کے لائک اس کو وہ بھرمارہ ڈالتی تھی بھری محفل میں ہر رجبارہ ہر راجہ جایا کرتا تھا تو دعاپور میں بھی یہ ہوا تو وہاں پہنچتے ہیں ہمارے بھی سمپتہ میں ہے وہ انہوں نے بھرمچاری کا آجیون بھرمچارے کا پالن کرنے کا پرتگیا کی تھی تو جب وہ بھرمچاری تھے تو سوئمبر میں کیا لینے گئے تھے وہ لینے گئے تھے تھمبالکہ کو اور بنو کو میں جیت کے سوئمبر میں لاؤں گا اور پانڈگوں کو بھی آؤں گا انہوں نے سوئمبر جیت لیا بھیجے ہو گئے بھرمالہ ڈال دی تو بھرمالہ پتی کو ڈالی جاتی ہے انہوں نے اپنے من میں چن لیا یہ ہمارا پتی ہے اور وہ آگئیں بھی سم پتہ میں کے ساتھ اور آ گئیں تو بھی سم پتہ میں سے جیت کرنے لگیں کہ آپ ہمیں سوئمبر میں سے جیت کر لائے آپ کہا کہ ہم نے اپنے دل سے آپ کو پتی گرینڈ کیا ہم دوسرا پتی گرینڈ کیسے کریں یہ تو ماں پاپ ہے کیونکہ ہمارے ہندوستانی ناری ہوا کرتی تھی ہے نہیں آج بھی ہوں گی کہیں تب یہ زمین تکی ہوئی ہے کہ یہ بارت ناری تو آج بھی کہیں یہ ہے کہیں بہت ہاں لیکن انہوں نے یہ کہا اور وہ بہت دنوں تک یہ ہی کھینستان چلتی رہی وہ راج میلوں میں رہی میمان کھانے میں رہی لوڑیاں بادیاں ہر صدہ ان کو دی گئی چھوٹی تو فسل گئی انہیں شادی کر لے جو امبال کا تھی اس نے شادی نہیں کی انہوں نے کہا سن جب تو بھرمچاری آپ تھے تو آپ کو مجھے سوئمبر میں بھر کلانے کی کیا ضرورت تھی میں چاہے کچھ ہو جائے دوسرا بھر اپنی زندگی میں صد نہیں کر سکتی آپ مجھ سے صادی کریں تو انہوں نے کہا میں نے پرتگیا لیے تو تمہاری پرتگیا پرتگیا ہے کیونکہ تم پرس ہو اور میری پرتگیا پرتگیا نہیں ہے کیونکہ میں ناری ہوں تو میں یہ جلم بردست نہیں کر سکتی اور میں اپنی آخری سانس تک آپ سے لڑوں گی وہ لڑیں آخری سانس تک اور لڑ کے انہوں نے اپنا دیہانت کیا دیہانت کر کے دیہانت کر کے ان کو ایک ناغن کا جنم ملا ناغ لوک میں اور وہ آئیں اور ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ ان کو ڈسنے کے لیے آئیں ان کے پیر میں ڈسنا چاہتی تھی ان کو انبھاگ ہو گیا انہوں نے پیر جھٹکا تو سامنے کانٹوں کی بار تھی کٹیلے کانٹوں کی بار تھی سرکچہ کے لیے کہیں یہ بسرام کر رہے تھے جنگل میں وہ ناغن وہ امبالکہ ناغن کے روپ میں اس کانٹے کی بار پہ جاکے گری پورے سریر میں سے کانٹے پار ہو گئے اور اس نے تڑپ تڑپ کے جان دی اور اس کے بعد اصلی روپ میں آئی اور کہاں بیسم فتہ میں ہے میں تجھے سراف دیتی ہوں کہ جیسے میری مرتو ہوئی ہے کانٹوں کی سیعہ پت تڑپ تڑپ کے اسی طرح ایک دن تیری مرتو کا کرن میں بند اور سریر تیاگ دیا اب تیسرا جنم ہوا ایک امبالکہ دوسرا ناغن تیسرا سکھنڈی کے روپ میں جنم لیا تو اس کے ایک ہی سنپان تھی تو راج آنے اسے راج کمار کا ہمیشہ ہماری کمیونیٹی کے ساتھ سماج کے ڈر چے ہمارے مہباپ کیا کرتے آئیں کہ ہم کو بھائز والی جندگی لڑکے والی جندگی جینے کو مصبول کرتے ہیں اور لڑکے کے نام سے ہی پرچار کرتے ہیں اسکولوں میں لڑکوں کے نام فلانہ نام ہماری حقیقت کو دوا دیا جاتا ہے یہ جب بھی ہوا راج گھرانے میں بھی اسے راج کماروں کی کوساک اور سکچا اور پرسی چھن اور بانڈ بیدیا گھوڑ سواری سب سے کھائیں گے تو کریشن بھگوان وہ سوئی میں ایک سکتی وان اور سرشتی رچی تک کہا جاتا ہے تو ان کی نظر سے نہ بچ چکے چلو پھلانے راج میں سکھنڈی ہے سکھنڈی نام سے جاننے بالی چیز ہے وہ کنر ہی تھے کنر ہی تھے ان کو لے کے آگے ان کی پھوج کو لے کے آگے اور ان کو سارتھی بنا دیا کنر کو رتھ پہ اگر کنر پہ بانڈ بھی سمپتہ میں چلاتے ہیں تو ان کا اشتتت ختم ان کا سب تیاد اور تپسیاد ختم کنر پہ ہاتھ وہ اٹھائے گا جو نپو سنکھ ہوگا اور اٹھ پہ ہاتھ وہ ہی اٹھائے گا جو مرد نہ ہوگا مرد کبھی جو مرد ہوگا وہ کبھی کنر کا سامنا کرنے کے دم نہیں رکھتا جسے مرد کا جان ہو کے مرد کی پرمپرائیں کے آئیں تو ساری پرمپرائیں مٹ گئیں تو مرد کو کہا یاد رہا آج آج تو جو کنر کرے گا وہ بھی کرنے کو تیار ہیں کیونکہ یاد ہی نہیں ہے کہتے ہیں ہم ہندو ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں نہ مسلمان کو اپنا اتحاد سے یاد ہے نہ ہندو کو نہ عیسائی کو نہ کسی کمیونٹی کو جو ہے سری رام کیا ہے رام رام نے کیا سکھایا کیا کر رہی ہے کمیونٹی آج کرس نے کیا سندیس دیا تمہارے پاس کیا ہے گیتہ ہے اس میں سے کیا ہے کیا کر رہے ہو آج آپ آج آپ کیا کر رہے ہو وہ راج چھوڑ کے رن چھوڑ بن کے یہاں سے دوار کا چلے گئے اس کے بعد بھی براجونی کا رہا تو یہ سکھایا ہے کرس نے کیا تم نے بھا رہے ہو ان چیزوں کو آج کی عوام آج کی پرجا بڑا افسوس ہے میرے سامنے کہتے ہیں ہم ہندو ہیں آگ لگ جاتی پوچھنے لگ جاتی ہوں ہندو ہے بتا پیدا ہونے سے لے کے مرتو تک کتنے سنسکار ہوتے ہیں مسلمان کوئی بات کرتا ہے اس کے لائک بھی عیشور نے مجھے عقل دیئے اس سے بھی اٹک جاتی ہوں میں یہ باتیں مجھے کھلتی ہیں کیونکہ تم کنام کی ہو صرف دنگائی ہو اپدری ہو نفرت پہلانے والے ہو بھارت مہان کیوں تھا یہ سب نہیں تھا لڑتے تھے مرتے تھے لیکن تھا بھارتے تو یہ سب چیزیں جب جرورت پڑی تو کننر کو ہی دعاپور میں سارتھی بنایا گیا ارجن کا ارجن تیر چلاتا تھا سارتھی کیا پیچھے سے اور وہ بان بھیتے تھے کس کو بھی سمپتا مہ کو تو اینڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ اے ارجن یہ ارجن یہ تیرے بان نہیں ہے جو تن بھیدت ہیں میرے ارجن یہ تیرے بان نہ ہی ہے جو تن بھیدت ہیں میرے تیرے بانوں میں سکتی نہیں ہے جو میرے تن کو بھید سکیں یہ سب کچھ چھلیے کا کام ہے کرشن کا کام ہے اس کے سر پھوڑا کھیک رہا وہ سچ تھا تو وہ امبالکہ نے اپنا بدلہ تیسرے جنم میں پورا کیا وہ ایک کنر کا روپ ہے کنر کی روپوں کی کہاں تک بخان کروں صبح سے سام ہو جائے گا سام سے پھر صبح ہو جائے گی اس لیے کچھ تھوڑا تھوڑا تیلر تمہیں دے دیا ہے انڈ اس بات سے کروں ہی ان سبدوں سے برام لینا چاہوں گی کہ نار نہیں نورنگی ہوں میں نار نہیں نورنگی ہوں میرے میں نوکل آئے ہیں دے بھیوں ساتھ کل آئے ہیں تو میں نار نہیں کیونکہ میں کنر ہوں ارد ناری سور ہوں رادہ ہوں کیا کیا روپ بتاؤں مہنی ہوں تو کیا کیا روپ گھنا ہوں اس لیے نار نہیں نورنگی ہوں ڈھکلوں تو سب کل کی مانے او نئی ننگی کی ننگی ہوں چندی کی چندی ہوں وقت پڑے تو میں سکندی ہوں یہ میرے اتنے روپ ہیں تھوڑا سا تیلر ہے میں مافی چاہوں گی آپ سے چھما چاہوں گی کیسے لگا دوستو یہ ہے ایک سچی ایک منگل مکی کا جو آشیوات بھی ہیں اور سوچ اور وچھار بھی آپ سب کو کیسے لگا میں آپ ستی کاجل منگل مکی ہماری مائی ساردہ مائی کی ساتھ میں آپ سب کو اپنے اندگ نا کرتی ہوں آپ سب کو ہماری لوگوں کی بارے میں آپ جرور سمجھانا کیونکہ ہمارے دیرہ پراتا کی بارے میں پرمپرا کے بارے میں آپ پلیس اپنے آج پاس جو بھی ہیں یا اپنی ساتھی یا اپنی دوستوں کو سب کو سمجھانا کی آج بھی ہمارا دیرہ پرمپرا منگل مکی پرمپرا آج بھی جندا ہے میں چاہتی ہوں اینڈ میں کہ پرس اپنے آپ کو پہنچانے کے میں پرس ہوں اور یہ کنر ہے جی دن آپ پرس بن جاؤ گے اس دن کنر کی قدر سمجھنے لگو گے ایک ابلا کی سمجھ ارے کہاں گئی تمہارا پرس تت جد دلوپتی چیر ہان کیا گیا تم بیٹھے موک درس بنے رہے اسی سمیہ سے تم پرس نہیں رہے تو میں مافی چاہوں گی کسی کا دل دکھے تمام ہندوستان سے میں مافی کی طلبگار ہوں کیونکہ کڑوی سچائی جھیلنا نگلنا بس کے برابر ہوتا ہے تو میں اتنی چھمتا نہیں ہے کیونکہ کیمیکل سے پل بڑھ رہے ہو تمہاری نہ تمہاری بوڑی میں پرس تت رہا نہ تمہارے سوچ میں رہا دور دور تک میں چاہوں گی کہ میرے ہندوستان کے یوبہ اور میرے سوی سماج اس طرف دھیان دیں اور پرس پرس بنیں اور ناری بنیں اور کنر کنر بنیں میں یہاں کی سرکار سے ہندوستان سرکار سے اور پوری اپنے ہندوستان کی جنتہ سے چاہوں گی کہ ان چیزوں پر دھیان دیں تو ہمارا ہندوستان نہیں بھارت مہان ہو جائے گا یہ آپ سب کے ہاتھ میں یوبہ پیڑی کے ہاتھ میں آپ اپنے کو پہچانو صرف پیسہ پیسہ پیسے پیسے کے پیچھے ماں باپ کا تیاغ پرم پراؤں کا تیاغ بیٹیاں داگ سنسکار کر رہی ہیں کیونکہ پرس ختم ہو چکے کیا پرس تک ہے تم میں ایک نے کیا ہزار نے کیا گیا نا بیٹیوں نے کیا ان کا حق نہیں تک کوئی زمانے میں کیوں نہیں ہوتا تھا کیوں بیٹیاں اندر ہی رہتی پر لے کے عورت کو سمطان گھاٹ تک جانے کی اجازت نہیں تھی آج کیوں ہو گئی کہ سب کچھ بیٹی کر رہی ہیں کیونکہ بیٹے رہے نہیں بیٹے کے روپ میں صرف سوصن کرنے والے رہے ہیں تو جب ماں باپ کا سوصن یہ سماج کر رہی ہے تو کنر کا سوصن کیوں نہیں کریں گے بہت بہت شکریہ ان کی عقل کا ان کے پیسے کا ان کی جھونٹی شان کا اس سے باہر نکلیں اور پورس پورس بنیں میرے ہندوستان کا اور ناری ناری بنیں اور کنر کنر بنیں یہ سب بہراتیوں کو ایک اچھے مہا سندیز دیئے ہمارا مائے میں کیسے لگا دوستو میں آپ سکی کاجل منگل مکی نمسکار موسیقی موسیقی